اسلام علیکم ناظرین آپ کا خیل مقدم ہے پھر ایک بار آپ کے اپنے پروگرام جس کا نام آپ بہت خوبی جانتے ہیں بزنس اور ہم اس پروگرام میں ہم نئے نئے بزنس آئیڈیاز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور میں ساتھ موجود رہتے ہیں فواز صاحب آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم فواز صاحب بہت بہت خوشی ہوئی کہ دوبار آپ ہمارے سوڈیو میں رسیف لائے تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جیسے کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم نئے نئے آئیڈیاز کے اوپر بات کر رہے تھے تو ہماری ویورز کو آج آپ کونسا ایک نئے آئیڈیا بتانے والے ہیں آج کا جو آئیڈیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایک ڈریم پروڈیکٹ ہے اور یہ میں نے پروڈیکٹ تقریباً تین سے چار سال پہلے سوچا تھا الحمدلللہ جتنے بھی ہم آئیڈیاز یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں میں نے پریکٹیکلی ہوتے ہوئے دیکھے ہیں ورنہ ایسی کوئی بات نہیں کہ ہوا میں بات ہو رہی ہو پریکٹیکلی اس کو میں نے گراؤنڈ پر دیکھا ہے زنین پر ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور اسی میں کچھ اپرووائزیشن کر کے اسی میں کچھ اور چیز کر کے ہم وہ چیز آگے بڑھا سکتے ہیں اللہ آپ نے دیکھا ہے لیکن لوگوں میں آم وہ چیز نہیں ہے لیکن اس کی ضرورت ہے وہ چیز کیا ہے وہ چیز ایک سیلف ہیلپ گروپ کے طور پر بھی شروع کی جا سکتی ہے وہ چیز ایک انڈیویجول نیول پر بھی شروع کی جا سکتی ہے اس کے لئے کوئی کوالیفیکیشن کوئی ایجوکیشن کوئی پڑھائی لکھائی کی ضرورت نہیں ہے بس آپ کے ہاتھ میں ہونا رونا چاہیے وہ چیز ایسی ہے کہ آپ سوچیں گے آپ بھی دنگ رہ جائیں گے روٹی روٹی کا کوئی بزنس ہو سکتا ہے سب سے بڑا بزنس ہو سکتا ہے آج کی دنیا میں روٹی کے بغیر ہم کھانا نہیں کھا سکتے کھانے میں روٹی کا چھپاتی کا تندوری روٹی کا ایک اہم رول ہے لیکن پرابلم کیا ہے کہ کھانا تو بن جاتا ہے لیکن روٹی میں ایک ایک روٹی بنانے میں کافی دیر لگتی ہے ہمارے ہاں جو ہمارے گھروں میں عورتیں ہیں یا ایس دی کیس میں بھی کوئی بھی ہے جو روٹی بناتا ہے میرے خیال سے نہیں حقیقت یہ ہے کہ جہاں بیچلرز ساتھ میں رہتے ہیں جی 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 کل لوگوں کو روٹی پکانے کی سب سے دکت ہوتی ہے سالن بھی آج کل یا کھانا بھی ریڈیمنٹ آ جاتا ہے بازار سے آ جاتا ہے لیکن روٹی کی ایک کاؤسٹ جو ایکسٹر پڑتی ہے پھر دوسری بات وہ روٹی کی کالیٹی آپ بازار سے بھی اگر روٹی خریدیں جائیں گے تو کبھی وہ اس کی کالیٹی خراب ہے کبھی وہ بازی روٹی ہے الگ الگ ایشیوز آتے رہتے ہیں روٹی میں ایسی عورتیں جو کنینچلی ساؤنڈ نہیں ہیں جن کے پاس وسائل ذرائع کی کمی ہیں اور جو کچھ واقعی میں کام کرنا چاہتی ہیں اپنے لیے روزی بنانا چاہتی ہیں گھر سے بیٹھ کے کیونکہ عورت کے لیے بہترین جگہ اس کا گھر ہے اسلام کی اس بات کی تاقید کرتا ہے تو وہ اپنے گھروں سے بیٹھ کے یہ کاروبار شروع کر سکتی ہیں اس میں کرنا کیا ہے اس میں کرنا یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو صرف اور صرف اپنے روٹی بنانے کا ہونر دکھانا ہے صرف اور صرف روٹی بنانے کا ہونر دکھانا ہے اب اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو انڈیویجول لیویل پر ٹیک اپ کر سکتے ہیں یہ چاہیں تو ایک منظم انداز میں ایک سیلف ہیلپ گروپ یعنی کہ ایک گروپ پورا بنا کے جیسے کہ اور یہ کوپریٹیوز بہت سکسیسفل ہوئے ہیں پاس میں میں آپ کو کئی اگزامپل دے سکتا ہوں امول امول کا مکھن بٹر آتا ہے امول کا دودھ آتا ہے یہ کوپریٹیو سوسائٹی ہے یہ کوئی کمپنی نہیں ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یہ امول کی کمپنی ہے امول کی کمپنی نہیں امول کی کوپریٹیو سوسائٹی کوپریٹیو سوسائٹی کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں اور مل جا کے جو ان کے پاس وسائل ہیں ریسورسز ہیں اس کو پول اپ کر لیتے ہیں پول اپ کرنے سے مراجی اس کو ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں اور جو جس کی خاصیت ہوتی ہے خوبی ہوتی ہے اسی حیزاب سے اپنے ریسورسز کو وہ یوز کرتا ہے دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بچپن میں آپ نے سناؤ گا کہ لجت پاپڑ لجت پاپڑ بھی ایک کوپریٹیپ سوسائٹی ہے ایسے بہت سارے اگزامپلز اگر ہم اپنے میں نے اسی لیے بولتا ہوں observation power observation power کھول کے رکھنا ضروری نہیں کہ idea اندر سے آئے idea بہر سے بھی آ سکتا ہے idea بہر سے بھی آ سکتا ہے بہت سارے اگزامپلز ہیں جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے بھی اپنی بحث کو جاری رکھیں گا فیلحال بات چلے یہ روٹی کی روٹی اہم ضرورت ہے روٹی کے بغیر کھانا پورا نہیں ہو سکتا اور چھوٹے شہروں کی عورتیں یا ایسی عورتیں جو بڑے شہروں میں بھی رہتی ہیں جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ مارکٹ تک اپنے ریچ کر سکیں وہ اپنی گھروں میں روٹی بنانا شروع کریں اور اس چیز کی publicity کر دیں گے ہم آپ کو فریش روٹی بنا کے دیں گے اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں کہ آٹا آپ شروع میں منگا سکتے ہیں اپنے گھر پر ماہور اب آپ روٹی بنا کر کے وہ services اپنی روٹی بنانے کی دے سکتے ہیں اور جس کو روٹی چاہیے وہ آٹر پیپ سے لے سکتا ہے کہ مہینے کے شروع میں اس نے آپ کو ایک quantity کا آٹا پہنچا دیا اور اسی حساب سے اس کے روٹی بن کے مہینے کی دس روٹی بارہ روٹی بیس روٹی اس کے گھر پہنچیں یا پھر وہ خود اپنا مٹیریل لگائے خود اپنا چولا لگائے اور روٹی بنا کر کے بیچے دونوں ہی طریقے اچھے طریقے سے بہترین طریقے سے ہو سکتے ہیں lowest investment possible lowest investment آپ کو کرنا کیا ایک چولا تو چاہیے ایک گیس کا سیلنڈر تو چاہیے باقی آپ کو آٹا بھی اگر آپ کا client کیا آپ کا customer جو ہے اگر آپ کو شروع میں آٹا دیتا ہے کیونکہ practical میں جہاں سے آتا ہوں جس جگہ سے آتا ہوں وہاں پر اس چیز کا بہت زور ہے اور کچھ عورتوں نے اس چیز کی اہمیت سمجھی اس کی نفس کو سمجھا اس کی نفس کو پکڑا اس بزنس کی نفس کو پکڑا اور آج الحمدللہ جو condition میں جنہوں نے شروع کر رہا تھا آج اسے فار بیٹر تیار آج کی situation میں اسے کئی گناہ بہتر انداز میں اپنی زندگی گزر بسر کر رہی ہیں بغیر کسی کے آگے ہاتھ پہ لائے بغیر کسی کے آگے ہاتھ پہ لائے بغیر کسی کے آگے ہاتھ پہ لائے اس میں کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ الگ الگ type کی روٹی ہم بنا سکتے ہیں دیکھیں میں نے وہی بات بولی improvisation learning open to new ideas آپ کیا ضرور ہی ہے کہ صرف آٹے کی روٹی بنائیں multi grain آٹا آتا ہے آٹے میں اگر آپ اور کچھ improvisation کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی بول سکتے ہیں لوگوں کو کہ ہماریاں کی روٹی بلکل اچھی ہے فریش ہے آپ فریش روٹی بنا کے دے سکتے ہیں ان کو جو ہے وہ آپ ایک ایسے پیکنگ کر کے تھوڑا سا اس میں حالہ کی خرچہ ضرور ہے ایسے پیکٹس آتے ہیں جو کھانے کو فریش رکھتے ہیں اس کو آپ روٹی بنا کر کے پہلے سے پپیر کر کے اور الگ الگ آٹا جیسے کی راگی ہو گیا کورن ہو گیا گے ہوں ہو گیا اس کا ملا کر کے بھی کچھ ایک improvisation کر کے تو ظاہر ہے کہ case to case ڈیپنٹ کرے گا اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن بہترین انداز یہ ہے کہ اس کو ہم انڈیویجویل لیویل پر بھی ٹیک اپ کر سکتے ہیں اور اگر بہت ساری عورتے پول اپ کر کے مل جائیں تو ظاہر ہے کہ کوئی آٹا گوندنے کا کام لے سکتی ہے کوئی روٹی بنانے کا کام لے سکتی ہے اور آپ اپنے کسی بھی مہرم کو یعنی کہ آپ کے جو گھر میں جو آپ کے مرد حضرات ہیں ان کو ڈیلیوری کے لیے بھیج سکتی ہیں تو آپ کے سارے کام انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ چیز ہے بہت سار میرے خال سے اس میں میں یہ بھی جوڑ دینا چاہیے کہ اگر ہم کسی ہوتل سے ٹائپ کر لیں بہت بہتر بات ہے بہت بہتر بات ہے کیونکہ دیکھیں آج بہت آسان ہے کھانے کو پریزر کرنا کھانے کو سٹور کرنا فریش رکھنا الگ الگ لائیوز ہیں 24 گھنٹے بھی کھانا رہ سکتا ہے 12 گھنٹے بھی رہ سکتا ہے اور روٹی کی ریکوارمنٹ ہر جگہ موجود ہے آپ کیفیٹیریے چلے جائیے آپ ہوتیل سے لے جائیے آپ ریسٹرون سے لے جائیے آپ لنچ فیسلیٹیز جو ہوتی ہیں وہاں پر لنچ آ جاتا ہے کھانا آ جاتا ہے لیکن روٹی نہیں آ پاتی روٹی کے لیے پھر وہ باہر بھاگنا پڑتا ہے اور باہر کی روٹی کی کوالٹی آپ کو پتا ہے کون کھانا پسند کرتا ہے مجبوری میں تو آپ نہیں کھا لیتا ہے اور یہ ہوتل کے لیے بھی USP ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں گھر کی بنیوی روٹی ملتی ہے بیشلرز ہیں سٹوڈنٹس ہیں جو گھر سے دور اپنے رہتے ہیں دلی وغیرہ میں وہ کیا مس کرتے ہیں گھر کا کھانا گھر کے کھانے میں اگر انہیں گھر کی روٹی ملتا ہے یا اس پہ اگر اور کوئی امپروائز کرتے ہیں گھر کا کھانا بھی دینا شروع کرتے ہیں حالانکہ اس کا پورا ایک الگ بزنس پلان ہے وہ آگے بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ میں صرف روٹی کی بات کر رہوں صرف روٹی سپلائی کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ یقین مانیے کہ ایک دن میں اگر وہ صبح سے سامدہ کام کرے گا کتنی روٹی بنا لے گا اور کتنا اس کا منافع انشاءاللہ ہو سکتا ہے بہت بہت شکر ہے ناظرین جیسا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم آسان فواسہ موجود ہیں اور ایک بہت اچھے بزنس کے بارے میں جو بہت کم لاغت پر شروع کیا جا سکتا ہے اور یہ ایسا بزنس ہے جو خاص کر کے عورتوں کے لئے بتا جا رہا ہے جن کو بیسک چیزیں ہم کے گھروں کے در ڈیفینٹلی موجود ہوں گی ایک گیس اور روٹی بنانے کا سامان اگر کہیں آپ لوگ ساتھ میں پل اپ بھی ہو جاتے ہیں تو یہ بزنس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں آئیے اسی بزنس کے بارے میں اور کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں فواسہ پر فواسہ پر اس کو اور کیسے زیادہ ہم امپروائز کر سکتے ہیں کیا ہم کوئی روٹی کا برینڈ بنا سکتے ہیں ایسا کچھ اس میں کیا جا سکتا ہے دیکھیں جب بھی یہ کوپریٹیف شروع ہوئے تھے ہمیں ان کی ہسٹری پڑھنی پڑھے گی ان کی تاریخ پڑھنی پڑھے گی جب بھی کوپریٹیف شروع ہوئے تھے تو ان کا کوئی نام نہیں تھا کوئی برانڈنگ نہیں تھی ہلکے 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 جب یہ ڈیڈیٹیٹڈ رہے سب لوگ نے مل کے کام کیا ایک ساتھ تو آج یہ کئی ملین ڈالر کا بزنس کرتے ہیں چیز بلکل کیوں نہ ہم اس سے شروع کر سکتے ہیں ہم لوکل ہی کام کریں ہم لوکل ہی اپنے پہلے محلے میں کام کریں ہم دیکھیں ہم ان گھروں کو ٹارگٹ کریں اور یہ عورتیں دور سٹیپ پہ جا سکتی ہیں بات کر سکتی ہیں ان گھر کے عورتوں سے بھائیا ہم آپ کو روٹی ہی سپلائی کر سکتے ہیں ہمارا یہ چارجز ہوں گے بلکل ٹرانسپیرنٹ اور ہم کوئی اس میں آٹے میں ملاوٹ نہیں کریں گے ہم بلکل پیورٹی کے ساتھ بلکل ساتھ طریقے کے ساتھ ہائیزینک طریقے کے ساتھ ہم آپ کو جو ہے وہ روٹی بنا کر کے سپلائی کریں گے تو انساءاللہ کیوں نہیں چلے گا یہ چیز ہے تفاو صاحب اللہ مجھے لگتا ہے کہ اس بزنس کے اوپر ہم نے کافی روشنی ڈال دی ہے اور کافی باتوں کو سمجھ لیا ہے کیوں نہ کوئی سی ایک نئے ٹاپک کے اوپر ہم لوگ بڑھیں آپ کے نظر میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی نیا ٹاپک یا نیا کچھ بزنس پلان ہے تو کیوں نہ آپ ہمارے آرڈینس کو بتائیں بلکل انشاءاللہ دیکھیں ہم اسی بزنس کو کیونکہ فورڈ بزنس ایسا ہے کہ اس میں کبھی ریسیسن نہیں آتا کھانے کی زور تو ہمیشہ ہے کم سے کم دن میں تین بار تو ہائی ہے بلکل کھانے کی اور دبائی کی ان دو بزنس میں کبھی ریسیسن نہیں آتا کبھی اس میں آپ کو مارکٹ میں مندی نہیں ملے گی ہم روٹی کو اور امپروائز کر دیتے ہیں ہم حلال ٹیک آؤٹس کے بات کرتے ہیں پروسسٹ فوڈز کی بات کرتے ہیں یعنی کہ جو کھانا فروزن پروسسٹ فوڈ ہے میں یہاں پر ایک کیسٹڈی لے کرنا شروع کروں گا میرے ملنے والے دو لوگ ہیں ایک کا نام اسید احمد ہے اور ایک کا نام صفی عریب ہے اسید احمد پیشے سے ایک سوفیر فیلڈ میں کام کرنے والے پروفیشنل ہیں اور انہوں نے پچھلے ہی سال اپنی جوب چھوڑی بینگلور میں کام کرتے تھے انہوں نے اپنی جوب چھوڑی اور ان کے ذہن میں آیا کہ اب مجھے کچھ نہ کچھ بزنس کرنا ہے عمر ان کی پچھے سے چھبیس سال کے آس پاس کی تھی اس وقت الحمدللہ ان کی عمر میرے قام میں چھبیس سے چھتا ہی سال کی ہوگی انہوں نے وہ جوب چھوڑی اور یہ اپنے شہر واپس آگئے انہوں نے وہاں پر دھونڈا سب کچھ کرا انہوں نے دو چار بزنس شروع کرے لیکن اس پر ان کو شاید اتنا منافع نہیں ہو پایا یا وہ چل نہیں پائے آخر میں انہوں نے پود انڈسٹی کی نفس پکڑی اور انہوں نے سمجھا کی ضرورت کیا ہے لیکن ہم کبھی بھی چکن یا مٹن لینے جاتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز لینے جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کیا چیز دیکھنا پسند کرتے ہیں کہ وہ چیز ہائیجینک ہو وہ چیز ہائیجینک ہو صفائی سے کٹی ہوئی ہو صفائی سے دھولی ہوئی ہو کہ پھر اگر ہم اور بھی چیز میں دیکھیں تو اس نے صفائی ہم زیادہ پسند کرتے ہیں تو انہوں نے اس چیز کی نفس پکڑی انہوں نے سپلائر سے بات کری انہوں نے وہ چیز وہ رو مٹیریل اپنے پاس اپنے گھر میں یا جو بھی ان کا پرمیسس تھا انہوں نے وہ رو مٹیریل وہاں پر بلایا اس کو صفائی کری بقاعدہ ہائیجینک طور پر اس کو فروزن فارم میں یعنی فریز کر کے فریزر میں رکھ کر کے اس پہ کچھ اور پاکیچنگ اچھی کر کے جس سے اس کی لائف بڑھ سکے اور انہوں نے سپلائی کرنا شروع کرا پروسسٹ فروزن فوڈ کا انہوں نے کام شروع کرا اسی میں انہوں نے ایک اور ایمپروبائزیشن کر رہا ساتھ ساتھ اس کے انہوں نے ریڈی ٹو ایٹ چیزیں ریڈی ٹو ایٹ چیزیں جس میں سناکس ہو گئے کھانے کی چیزیں ہو گئے چکن کی یا نانویچ کی انہوں نے وہ بنا کر کے اس کو پیک کر کے فروزن کر کے شروع کرا کہ آپ جائیے گھر میں جا کے گرم کری اور کھانا شروع کر دیتے تو ایک آئیڈیا یہاں پر انہوں نے دیا اب ہمیں کیا کرنا ہے میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں گا دیکھیں انسپیریشن ہمیں کہیں سے مل سکتی ہے انسپیریشن ہمیں کہیں سے مل سکتی ہے ہمیں فرسٹ موور نہیں بننا ہے ہمیں فاسٹ موور بننا ہے فرسٹ موور کیا ہوتا ہے فرسٹ موور وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے سٹیپ لے لے یہ والے سٹیپس بہت سارے ہیں مارکٹ میں جنہوں نے کیٹرنگ سرویسز شروع کریں جنہوں نے ایسے ٹیک آؤٹس شروع کریں لیکن فاسٹ موور کیا ہے ایئر بی این بی ایک بہت بڑی انڈسٹری تھی باہر اویو رومز اس سے انسپائر ہوا انڈیا میں آ کر کے اس نے بزنس شروع کرا دو ہوتل سے شروع کرا تھا جائپور میں دو ہوتل سے شروع کرا تھا بہت بڑے پروجیکٹ پر کام نہیں کر رہا بہت چھوٹے پروجیکٹ سے کام شروع کر رہا آج اتنا بڑا بزنس ہے اس کا کہ اگر ایئر بین بھی انڈیا کی مارکٹ میں آ بھی جائے تو شاید اتنا بڑا بزنس نہیں کر سکے اوبر ایک بہت بڑا برانڈ اسٹیبلش برانڈ تھا اولا نے اس کو دیکھ کے انسپائر ہوا اولا ایک انڈیا کا برانڈ ہے اولا اس کو دیکھ کے انسپائر ہوا یہ سب سرچ انجن تھے جن کے ہم نے نام سنے ہیں اور ہم نے کبھی نہ کبھی کام بھی کیا ہے لیکن ایک سرچ انجن آیا گوگل اور اس نے آئی ٹی کی دنیا میں ریولیوشن لا دیا یہو وغیرہ فرسٹ موور تھے گوگل فاسٹ موور تھا آج گوگل اتنا زیادہ ہماری زبانوں پر چل گیا ہے کہ ہم اگر کوئی بھی چیز کہتے ہیں ہم کہتے ہیں سیدھا اس کو گوگل کر لو ہم یہ نہیں کہتے ہیں سرچ کرو ہم اس کہتے ہیں اسے گوگل کر لو تو دیز آر یو ایس پیس انہوں نے کیا کرا انہوں نے ایموشنز کو دیکھا انہوں نے ایموشنز کو پکڑا اور انہوں نے اسی حساب سے اکارڈنگلی انہوں نے ایک کرا اسید کی جو میں بات کر رہا ہوں جنہوں نے یہ فروزن فوڈز کی جو کاروبار شروع کرا انہوں نے اس کا نام برانڈنگ بہت زبردست تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب کسی چیز سے متاثر ہو جاتے ہیں کسی انسان سے متاثر ہو جاتے ہیں ہم اسے استاد کہتے ہیں اپنی لوکل زبان میں کہ بھائی واہ استاد کیا بات آپ نے کر دی انہوں نے اس کھانے کا اس برانڈ کا نام رکھا سپیشل استادی یہ برانڈ کیچ کرنے کے لیے آپ کا برانڈ it should be very catchy it should be you know very impressive very appealing it should have an impact on your emotions آپ کی emotions کو آپ کی جذبات کو وہ چیز آپ کو جو ہے وہ وہ اس پہ impact کرنا چاہیے وہ انہوں نے اس چیز کو پکڑا انہوں نے دیکھا کہ بھائی دلی بغیرہ میں بومبے بغیرہ میں یا بڑے شہروں میں جہاں پر سٹوڈنٹس رہتے ہیں انہیں کھانے کی پرابلم ہیں انہوں نے اس انڈسٹری کو پکڑنا شروع کرا انہوں نے frozen foods بنانا شروع کرے processed frozen foods آپ بس اس کو گھر پہ لے کے جائیے چولے پہ چاہیں گرم کریے چاہیں microwave ومن میں گرم کریے آپ کو بالکل ready to make کھانا تیار ہے آپ کو کیا چاہیے آپ کے پاس ایک ایسا چیز ہونی چاہیے جو کہ آپ کھولیں اسے foreign fry کر رہے ہیں گرم کر رہے ہیں اور آپ اسے کھا لیں اور it has high nutritional value جو انہوں نے certificate لیے بغیرہ بغیرہ جو لوگوں سے انہوں نے testing agencies کرائیں انہوں نے اور وہ اس چیز کو وہ claim کرتے ہیں وہ لوگ اپنے product کے بارے میں وہ لوگ بہت جوڑ سے claim کرتے ہیں کہ ہماری جو چیزیں ہمارا جو process ہے بالکل hygienic اور انہوں نے اس چیز کی testing کرائی الگ الگ agencies میں جا کے government agencies میں جا کے چاہے وہ food security agency ہو یا وہ الگ الگ nutritional value کے agency ہو اور جب وہ چیز جو claim کر رہے ہیں انہوں نے اس کو certificate بھی لیا جسے transparency بڑی جسے transparency بڑی consumers میں customers میں ان کا confidence level بڑا تو یہ چیز جو ہے انہوں نے fast move کرا انہوں نے market کی نفس پکڑی کی یار یہ market tap کرنے کی ہے ہم کو ادھر operate کرنا ہے بہت سارے ready to eat ہیں لیکن ہمارے پاس کیا ایسی خاصیت ہونی چاہیے اسی کے ساتھ ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارا جو second میں آپ کو idea آج کا بتایا کہ halal take out بہت سے لوگ کے پاس office going لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کام اتنا ہوتا ہے کہ شاید وہ گھر آ کر کے کھانا نہیں بنا سکتے کھانا پرپیر نہیں کر سکتے وہ تو ایسے ایسے ہمارے پاس joints لوگ initiate کریں کہ ایسے food joints ہونے چاہیے کہ جہاں پر آپ صبح گروہ سے order دیتے ہیں تو سابق آپ کا order تیار ہو یا پھر اس دا اس کا menu ہوگی منڈے کو مائی دوں گا ٹیوزڈے دوں گا ویڈنس اسی ہفتے بھر کو اجاگت بتانا پڑے آپ کو چیز نہ پڑے گا بول پڑے گا لوگ آپ کون ہیں آپ کیا بیچ رہے ہیں nobody is interested in that کسی کو پڑی نہیں کہ جانے آپ کو جانے لوگ کب آپ کی بات سنیں گے جب آپ ان کو وہ چیز دیں جو ان چاہیے فواس سب اسی topik اور مزید آگے بڑھاتے بھی لیکن اس کو سو سا واس ہم کرتے ہیں اس میں ایڈوٹائزنگ کا کیا رول ہوتا ہے بزنس کے انتر میں نے آپ پہلے بھی بولا تھا شروع ہم کو یہ فوکس کرنا ہے کہ ہم سوشل میڈیا سب سے زیادہ یوز کریں کیونکہ میڈیا پیمپل ٹیسٹ کے لیے دے سکتے ہیں تو یہ الگ الگ طریقے ہیں دوسری بات آپ پیمپلٹ بات سکتے ہیں آپ وات سیپ اپیل کر سکتے ہیں یہ کئی سارے طریقے ہیں جس رکھے کہ لوگ آپ کی چیز کو دیکھیں لوگ کہیں کے بھی چیز اگر ایک سیپ ہو جاتی ہے تو کہیں پر بھی سیپ ہو جائی اگر لوگوں نے آپ کے ٹیسٹ کو ایک بار تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے ملٹی ٹیوڈ میں ملٹیپل لیویل پہ آپ کا کروبار چل سکتا اپنے پروڈکٹ کے اندر اپنے کام کے اندر یو ایس پی جھوڑنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اس وقت فروزن فود انڈسٹری بہت ہائی لیویل پہ گروت کر رہی ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ دیکھیں اتنے بیزی محول میں اتنے مصروف محول میں کس کے پاس وقت رہتا ہے کہ کھانا بنا لے رات کو گیارہ بجے دس بجے اگر کوئی شخص اپنے گھر پہ پہ ساب اس کے اندر صحت سے جو باتیں ہیں کہ یہ پرویمیٹک نہیں ہوسکتی میں نے آپ کو بولا کہ ان لوگوں جو میں نے اگزام پل دیا تو انہوں نے اپنے باقیدہ ٹیسٹ کر رہا ہے خاصیت کیا بازار کا کھانا نہیں بیچ رہا گھر پہ پہ ہائیجینک پروسس کتھر بنا رہے کھانا کھانا کھلیم کر رہے کا ویڈیو بھی انہوں نے بنایا ہے یوٹیوب پہ جو آویلیبل ہے انہوں کھانا 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 پہ پروسس پیچھے لکھے سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکتے ہم نے بیسٹ کالیٹی رو میٹی ریلیل بیسٹ کالیٹی ہم بیسٹ کالیٹی طریقے سے بیسٹ ٹرینڈ طریقے سے ہم نے اس کو پیلے بھی بہت جب تک ٹرانسپیرنسی آپ نہیں لائیں گے آپ مارکٹ کیا سکتے آپ کا پروڈکٹ بھلے ہی دس لوگ اور بھی بنا دیں لیکن آپ اس کے اندر یو ایس پی لائیے اور اپنے کسٹمر کا بہت کھانے کا وقت نہیں لیکن آپ کھانا 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 نیوٹریشنل فود دیتے چاہے وہ لنج کی فارم میں چاہے وہ دنر کی فارم میں ہو خراب بھی نہیں ہوگا آپ اس کو جائیے اوون میں گرم کریے یا چولے پہ گرم کریے الگ الگ پروسس ہے اور آپ کھانا شروع کر دیتے اور افور ڈیوٹریشنل ناظرین بہت اچھی بات بتا رہے ہیں فواس ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو دروازے کو کھلے رکھئے اور دیکھئے بزنس کے نئے آئیڈیاز اور اس کے پر بات کر رہے تھے کیا اس میں لائسنس پہلے سب لینا پڑے گا یا ہم اس کو بھی چھوٹے اس سے سٹارٹ کر سکتے ہیں جہاں تک فوڈ کی بات آتی ہے تو لائسنس ضروری ہو جاتی ہے لائسنس میں الگ الگ کٹیگریز ہیں وہ آپ کی سیل پہ مانے جب تک کسی چیز کائیڈ آتا ہے کوئی میڈیسینل کوئی چیز پروڑک ہے انڈیان میڈیکل اسسوسیشن دوارہ پرمانت کی انڈیان میڈیکل اسسوسیشن اس کو بیک اپ کیا ہے تو لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ جو بات بول ہے سی بول ہے یہ بلکل ایسی بات ہوگی جیسے کہ ہمارے شہر میں کہیں ایک اچھی چائے ملتی ہے جی تو اس میں مارک یا لائسنس سپیشل لیا نہیں چائے بیچنے کا یہ بات ہے اگر سپلائی بڑے لیول پہ کر رہا تو اس کے بڑی لائسنس نہیں چھوٹے لیول پہ بھی کر رہا ہے اگر وہ فوڈ لائسنس کی طرف جاتا ہے تو وہ نور ان الان نور مطلب کہ وہ تو اور مزید اس کے لئے فروزن فوڈ کی ہم بات کر رہے تھے تو کیا اس میں باقا ہم لوگوں کو شیل رکھنے کی ضرورت ہے کوئی باورچی خاص قسم بھی رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے دیکھ اس کو کہیں نہ کہیں جا کے سیکھ بات ہے میں نے آپ پہلے شروع میں چھوٹے لیول سے شروع کریں رھوانے کے لیے اچھوک ہیں آپ انٹرسٹڈ ہیں آپ کے اندر انٹینسٹی ہے کہ آپ اس کو جل سے مارکیٹ میں لے کر آج پانچ کیلو ہے کل ہو سکتا ہے آٹھ کیلو ہو جائے دس کیلو ہو جائے ایسے کر کے دیمانڈ ہل کیلو انکریز ہوگی اور ایک وقت ایسے آئے گا آپ دیمانڈ کر جی فارم میں بڑھے گا بہت تیزی سے گروہ کرے گا تو وہ آپ کا سٹیج ہوتا ہے گروہ سٹیج ہوتا ہے وہ اچیف کرنے کے لیے تھوڑی سی مسکت تو ہے لیکن انشاءاللہ اگر آپ ڈیڈیکیٹڈ ہو کے کام کیا آپ نے فواس صاحب اس میں اور مزید کچھ باتیں ہیں جو میں آپ سب پوچھنا چاہوں گا اس میں انویسمنٹ کتنا ہے بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں بزنس شروع کرنے کی تو میں ہمیشہ اس بات پر فوکس کیا ہے تقریبا ہر اپیسوڈ پر 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 فوکس کیا ہے ہمیں شروع میں پائلٹ پر کام شروع کرنا ہے تو منیمم سے منیمم جو انویسمنٹ اس میں کیا ہو سکتا ہے دوسرا آپ انویسمنٹ شروع میں مارکیٹنگ انویسمنٹ ہو سکتا جو آپ پیمفلٹ بغیرہ بروسر بغیرہ چکھوائیں گے جہاں تک بات سٹورج کی ہے تو منافع لگا دیا تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے وزن دا پیرڈ آف ٹائم اور بہت آسانی سے تو خراب ہونے بہت کم بلکل 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 تو اسی چیز کو اور پریزر کرنے کے لیے لیکن وہی چیز ہے نا کہ آپ شروع میں تو اس کو فریج میں سٹور کر سکتے کنٹینر کو لیس پہ مل رہا ہے تو آپ بولے سکتے انشاءاللہ تک آپ کا اپنا کنٹینر خریدنے کی ابھی وہ اتنا آپ کے پاس ہو پائے لیکن اگر دوسرا آپ کے پاس بزنس موڈل ہے جہاں پر آپ کے پاس چھوٹی سی کپیٹل تھی آپ نے اسی کو روٹیٹ کرا آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اس کی پہ خاص پہ کی ضرورت ہے یا اس ٹائپ کی انڈرسٹری پہ خاص تریننگ دی جاتی ہے میں آپ کو یاد ہو تو ہم نے شروع کے اپیسوڈ میں بات کی تھی ہمیں ایک فیکٹری کھولنی ہے تو ضروری ہے ہمیں اتنا بڑا پیکیجنگ ٹیکنیک تو ان میں اٹ کرنی ہے کھانا ایویلیبل ہے آپ پیکیجنگ ٹیکنیک سے اس طریقے سے پیک کرنی ہے کہ وہ پروسسٹ ہوگے فروزن ہو سکتے اور اس کی شیلف لائف بڑھ سکتے تو انویسمنٹ کیا ہوگا اس میں ضروری نہیں کہ آپ خود کر سکتے آپ اوٹس کھر کریے آپ ضروری نہیں کہ گھر میں مینوف اوٹس کریے وہ سے اپنی برانڈنگ اپنی پیکیجنگ کر سکتے مارکٹ شروعات ایسے کر سکتے آگے انشاءاللہ چل کر سکتے برانڈنگ کا رول ہوتا ہے برانڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے بہت بڑا رول ہے میرا نام فواز ہے چیزیں ہیں کہ آپ اس کو کرا سکتے ہیں آپ اس کو ٹرین مارک میں جا سکتے ہیں انٹیلیکشل پروپٹی رائٹس میں گورنمنٹ کا ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے آپ پیٹنٹس جا کے ریجسٹر ہوتے ہیں دوسرا آپ پہ راپ کرنا پڑے گا انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور بھی باتیں پوچھیں گے اور بھی سوالات کریں گے تو اب مجھے دیجئے اجازت اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ